بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے پروگرام مای وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں سلام علیکم بلتا ہوں ادراب بلتا ہوں گوڈ آفٹرنون فرم لانڈن تو جناب آج میرے ممان ہے چونکہ پاکستان کے علاہت کافی آفرت افری پھیلی ہوئی ہے علاہت کافی خراب ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا یا کیا ہوگا تو پاکستان کے علاہت کا تجزیہ کرنے کے لیے اس پر بیعث کرنے کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے میں نے جناب پروفیسر اجاز پراچہ صاحب کو دعوت دی ہے پروفیسر صاحب کتنی بات تشریفہ چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی باتوں سے متفہید ہوں گے تو پروفیسر اجاز پراچہ صاحب ویلکم ٹو مای شو بہت شکریہ دار صاحب جناب جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان میں افرت افری مچی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سچی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ تو یہ بھی خبر آ گیا کہ ٹی ایل پی کی کوئی آپ اس میں مائدہ بھی ہو گیا آپ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی ہے کیا کس نے بنائی اس کے مقاصد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ سب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخر نبی ہیں اور ان کی حرمت اور ان کی تقدس ہم سب پہ فرض ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹی ایل پی ہے کس نے بنائی اور کیوں بنائی یہ باتیں بہت سارے لوگ پاکستان میں جو تھوڑی بہت سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیسی بنی اور کس نے بنائی اور اس کے مقاصد کیا ہیں بہت سی باتیں لیکن میں آپ کو آج اس کا تھوڑا سا ایک نیا ڈیمینشن دکھانا چاہتا ہوں ایک نیا روح دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی کا مقصد اس وقت کیا ہے صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ فرانس کے ایمبیسیڈر کو ہٹایا جائے فرانس کے سفیر کو ہٹایا جائے اور فرانس کے سفیر کو پیدخل کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ چارلی ایبیڈو جو بھی ہے ان کے کارٹوم وغیرہ پر خمبر السلام کی شان میں بوساخی کی تو یہ ہے تو کیا اس سے وہ کیا مسیج دینا چاہتی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کوئی ایسا مطالبہ رکھیں کہ جس سے وہ رسالہ جس میں وہ ان کے آپ سر سلام کی شان میں بوساخی کرنے کی کوش کی گئی یا کچھ ایسا ان کا مطالبہ ہو لیکن نہیں وہ سفیر کے اوپر بات کیوں تو سفیر اس کی بات سے میں آپ کو بتاتا ہے جو میں نے دیکھا ہے آج بھی یہ اس بات کی انفرمیشن ہوئی ہے جو ابھی انہوں نے مطالبے کی تھی اس میں سفیر کا مطالبہ نہیں تھا اس بارے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بیسکلی ساتھ ریزوی کی رہائی کے بارے میں کیا تھا تو پھر یہ بات سفیر کی شیخ رشید نے کی ہے کہ ہم وہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو نکالنے کے درمارہ یہ نقصان ہو جائے گا تو یہ دوسرے لفظ میں میں اس کو چھڑا شیخ رشید صاحب نے ہے جو کہ وزیر داخلہ ہیں اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ ایسپیکٹ یا دوبارہ جس میں لیا ہے اب بات جاری رکھیں جی تو اسی طرف میں آ رہا تھا کہ دیکھیں ٹی ایل پی جو بیان دیتی ہے یا اسٹیپلشمنٹ جو بیان دیتی دلواتی ہے یا چیخ رشی جو بیان دلواتے ہیں وہ تقریباً ایک ہی میسیج ایک ہی ایک ہی اوریجن سے آ رہا ہوتا ہے اس معاملے میں کماز کا ایک پیچ پہ ہے اچھا تو اب بات یہ سوال یہ پیدا تھا کہ فرانس کا سفیر ہی کیوں اس پیسے فرانس کا سفیر ہے اس وقت پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ فرانس کا سفیر نہیں ہے لیکن وہ ایک بات کی بات ہے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرانس کا سفیر ہی کیوں ڈاکٹر صاحب ابھی افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ نے ایک پیکٹ سائن کیا ایک ٹوٹی سائن کی جو کہ جائنٹ ان کے درمیان میں کوپریشن ہوگا جیسے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن چینج ہو چکا ہے ہمارا دشمن اب چائنا ہے تو موسٹ لائکلی کہ یہ چائنا کے لیے ایک اتحاد بنایا گیا اس اتحاد کا یہ امپیکٹ ہوا کہ آسٹریلیا اور فرانس کے بیچ ایک ڈیل چل رہی تھی سب میرینز کی نائنٹی بلین ڈالرز کی تو وہ آسٹریلیا نے کینسل کر دی جب آسٹریلیا نے وہ کینسل کر دی تو فرانس کے اختلافات پیدا ہو گئے ان کے ساتھ امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ اس کے لیے امریکہ نے بیٹر ڈیل کر دی تھی ان کے دمیان گڑ پڑ ہو گئی تھی جاری رکھیں آپ اور اس پیکٹ کا نام انہوں نے رکھا اور کاس اس کے سامنے اے یوکی یو ایس آسٹریلیا، یوکی اور یونیٹی سیٹس کا مخفف کو یہاں بنایا ہے ٹھیک تو اس پیکٹ کہتے ہیں جو ہے تو آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ وہ ڈیل کینسل کی اور فرانس نے جوابی طور پر آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ سے اپنے سفیر بلا لیے واپس چونکہ یہ واپس بلا لیے تو ایسے اشارے آتے ہیں اور یہاں پہ لندن میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بھی فرانس کے سفیر کو بتخل کر دیں ٹھیک تو اس کے لیے ایسا کوئی حالات پیدا کیے گئے جس کے تحت کہ فرانس کے سفیر کی بدخلی کا معاملہ اس کو بھیجنے کا واپس معاملہ چل پڑا تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکن پریشر ہے جس کے تحت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وزریعہ یعنی ہوم منسٹر یہ سارا شوشت چھوڑا ہے تاکہ کسی طریقے سے فرانس پر دباؤ ڈالا جائیں یہی بات ہے اسی سے ملتی جتی کوئی بات ہے یہ میرا اوپینین نہیں ہے یہ جو یہاں پہ افواہیں گردش کر رہی ہیں لندن میں جو بڑے حلکوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کا یہ ہوا امپیکٹ کہ پاکستان دو میں فس گیا ایک طرف تو وہ فرانس دباؤ کے تحت آکے تو یہ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹی ایل پی نے تو اس جو جو مائدہ ہوا تھا اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا اور انہوں نے وہ پورا نہیں کیا تو آج یہ کیسے اٹھ کڑے ہوئے جبکہ یہ ستمبر انیس کی بات ہے کہ فرانس نے سفیر واپس بلائے ابھی ستمبر میں پچھلے ای سی ٹرنچ وین وان میں جب اب پاکستان دو طرح سے ایک طرف سے اس کے اوپر شاید دباؤ ہے کہ فرانس کے سفیر کی بدخلی کو ہوا دی جائے اور دوسری طرف اس کے اوپر اپنا دباؤ ہے اور وہ دباؤ یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے فرانس کے اوپر خصوصاً دفاعی معاملات میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پاس اگر ائر فورس کو ہم دیکھیں پاکستان کے پاس ٹوٹل چھے سو جہاز ہیں جس میں ڈیرڑ سو میراج ہیں جو کہ فرانس کے ہیں میراج 3 اور میراج 5 اور پاکستان نے ان کو ریکسٹ کی ہے کہ آپ ان کو اپگریڈ کے لیے ہماری مدد کریں جو کہ فرانس نے ریفیوز کر دی موجودہ صورتحال میں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نیوی میں فرانس کی دیوئی اگسٹرہ سب میرینز ہیں تین بی نائنٹی اگسٹرہ یہ سب میرینز ہیں اور وہ بھی تو اوہرال اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ڈیفنس میں جو پورشن ہے فرانس کا وہ ہے 30% تو اگر فرانس اس مدد سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے جو کہ پارٹس سپیر پارٹس ان ایکپیپنٹس کے اور یا سرویسز مطلب انجینئرنگ کے معاملات اس سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے تو پاکستان کا دفاع 30% کمزور ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ جو آوازیں نکل اٹھ رہی ہیں کہ یہ انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے انڈیا کا نہیں ہاتھ اس کے پیچھے آپ کا خود اپنا ہاتھ ہے آپ اپنی پالیشی میں یک سو نہیں ہیں انڈیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑے ہاں انڈیا کے پیچھے آپ نے یہ بات بتا دی مسئلہ یہ میں تھوڑ سے آگے لیکھ کر جانا چاہتا ہوں پہلے تو یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ کر رہے تھے کہ تی ایل پی جو ہے وہ کمت کی پالیشوں کے خلاف ہے کچھ لوگ کہا رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ایسا کر رہی ہے کہ تی ایل پی کو ریاست کے خلاف شرنی کے اسٹابلشمنٹ کے خلاف استعمال کرے وہ تو آپ نے وزاد کر دیا ہے مثلا ایک بات یہ آ رہی ہے کہ کیا پاکستانی اسٹابلشمنٹ یہ غور سے سننا کیا وہ ایک سبب پر ہے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کمت اور اسٹابلشمنٹ ایک سبب پر ہیں وہ تو سبب پھٹ گیا ہے اب کیا اسٹابلشمنٹ ایک سبب پر ہے اس مسئل پر ڈاک سب چونکہ اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑے اداروں میں خصوصاً جس کے اندر بہت سی کانسپیریسیز چل رہی ہوں ایک پیج پہ ہونا ناممکن سی بات ہے ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتا ایک گھر پہ بھی ہستے لاتے رائے ہوتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اسٹابلشمنٹ ایک سبب پر نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ تو اپنی جگہ درست ہے اور اختلافات تو جیسے ابھی آپ کو پتا چلا کہ دو تین طرح کی اختلافات اس پیشلیز گورنمنٹ میں جو بنے ہیں ایک باج باہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر بنا کتنا اس کو چھالا گیا پوری دنیا میں کتنی بدنامی کر آئی گئی پاکستانی فوج کی اور اس کے بعد ابھی آئی ایس آئی کی اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے یا دباؤ کے تحت یا کسی وجہ سے تو دنیا کی دنیا کے موہ پہ تو کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا دنیا میں تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل تو باتیں ہر جگہ پہنچ ہیں اور یہ باتیں اب کسی سے ڈکی چپی نہیں ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کس رسے چل رہا ہے بہرحال واپس آتے ہیں اس ٹی ایل پی کے ٹی ایل پی میں اس پاس فال کرنا چاہتا ہوں اس پاس یہاں پر رہ کے مثلا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ آئی ہے اور ان کو دشتگرد بکا گیا ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کالدھوں ہیں یہ دشتگرد ہیں یہ غدار ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو مذاکرات کرنے سے پہلے یہ باتیں کی جاتی ہیں اگر یہ غدار ہیں تو پھر ان کو مذاکرات کی ٹیبل پٹھانا چاہیے یا جیل میں رکھنا چاہیے ان کو ڈاک صاحب دیکھیں یہی چیز تو منقسم سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہے منقسم پالیسی کی طرف اشارہ کرتی ہے آپ کو پتہ کہ رات و رات تو یہ تنظیمیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں اگر رات و رات بھی کھڑی ہوتی ہیں پیچھے کم کے ہاتھ ہوتے ہیں پارٹی بنتے ہوئے یا تنظیمیں بنتے ہوئے دہائیاں کیا کہ کبھی کبھی صدیہ لگ جاتی ہیں پارٹیاں جب بنتی ہیں تو یہ پارٹی اوورنائٹ کیسے کہاں سے نمدار ہوئی کیسے آگئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پیچھے اداروں کے معاملات ہیں اب وہ جو ویڈیو چل رہی ہے پرانی بات ہو گئی کہ جو ان کو لفافے تقسیم کیے گئے یونیفارم کے اندر آرمی والوں نے ان کو لفافے پیسے کے تقسیم کیے فیضہ بات میں جو ہوا تھا ٹھیک ہے؟ ہاں تو بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے معاملات ان کی دوریاں کہیں اور سے ہلا جا رہی ہیں یہ کہنا جاتے ہیں جن لوگوں نے پیسے دیئے تھے لفافے دیئے تھے صرف ظاہر ہے دوری پہ ان کے آسمیں ہوگی جن کے آسمیں کیش ہے تو دوری پہ ان کے آسمیں ہوگی ظاہر سی بات ہے تو جب دوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ان کو دہشتگر کہا جا رہا ہے وہ واضح بھی انہی کی طرف سے آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کے اندر سے اداروں کے اندر سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں جو کہ ایک سپلٹ یہ باتیں ارزام کیسے لگائیں اب نوٹ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں وہ دونوں ذمدار پوزیشن پارے ہیں دونوں بھی سینئر وزیر ہیں ایک جو ہے نا موم منسٹر ہے دوسرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیا جی وہ دوسرا نشریات ہے تو ہاں یہ اطلاعات دیکھیں ڈاکس ساب میں آپ کا ایک بات بتاؤں اب حکومت کا کیا دونوں کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر کونسا ہوتا یار وہ ہاں گیٹ نمبر چار یہ تو بڑی مشہور سے بات اچھا دونوں کا تعلق ہاں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں حکومت کا آپ کیا بات کریں گے وہ نور الحق قادری کہتے ہیں کہ ایک منسٹر ہیں تو انہوں نے آج مذاکرات کی ہے اور ابھی تک جو بات چل رہی تھی کہ جی جو پچھلا ایگریمنٹ ہوا اس میں عمران خانہ آن بورڈ نہیں تھے یا ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا یہ مطلب بہت سے وزیوروں نے یہ بات کی اچھا نور الحق قادری ایگریمنٹ کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں آج اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے اور غلط ہے جو وزیر یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں تھا پتا یا آن بورڈ نہیں تھے تو وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے ٹوٹ ٹوٹ یہ تو خود آپ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں بات کافی آگے چلیں گے خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہیں یہ اداروں کے ساتھ ایک پیج ہونے کا کیا آپ دعویزداری کرتے ہیں ہمارے پاس میں نے کہا تھا بیس میٹس زیادہ نہیں کریں گے تو پندرہ میٹس ہو گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے ابھی ہم تو کوئی بات کو اس کو اگل ہی رجائے سکے مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بلا لیا گیا ٹھیک ہے جی اور یہ بھی آئے کہ جیل پر انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے بہت جگہوں پر ہے کچھ لوگوں کو روکا ہوا ہے انہوں نے وزیر آباد کے گئے تو کافی پرابرنس ہیں کیا مجھے یہ بتائیں یہ ملک بنا تھا مسلمانوں کے لئے اسلام کے لئے یہاں تو مسلمانوں کے زندگی بھی جو ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے بھی وہ گار سے نکلے گا تھا واپس آئے گا نہیں آئے گا یہ مسلمانوں کے لئے اس کی یہاں تنگ کیوں ہو رہا ہے یہ ملک ڈاٹس آپ دیکھیں پاکستان کی جغرافیائی صورتحال اتنی عجیب و غریب ہے دیکھیں اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو پروپر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا تو جس کی وجہ سے یہ مسائل بن رہے ہیں جب آپ دوسروں کے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں تھوڑا اپنے چھوٹی ضروریات خواہشات کے لئے تو آپ بڑے اپنے اوبجیکٹیو سے ہٹ جاتے ہیں تو جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مطلب کبھی ایک کے لئے جنگ کرنا کبھی دوسرے کے لئے ابھی آپ سوچیں کہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ سے سپورٹ کیا جائے وہ جو کی یہ کر رہے ہیں پورے طریقے سے لیکن عجیب بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ دیکھیں جب امریکہ افغانستان میں تھا تو امریکہ کے سالانہ ایک سو پچیس سے ڈیرھ سو بلین ڈالر خرچ ہوتا تھا ایک سو پچیس سے ڈیرھ سو بلین ڈالر امریکہ اور نیٹو کا خرچ ہوتا تھا امریکہ اور ان کی جانوں کو بھی خطرہ تھا اب امریکہ ان کو ایک ذمہ داری دے کے جا رہا ہے اور اس کا محافظہ اس نے کیا دیا صفر صرف تین بلین دیا وہ بھی افغان گورنمنٹ کو ان کو کیا دیا آئی ایم ایس کا تین بلین وہ بھی قرض اور وہ بھی کن کن شرائط پر رہے ہیں تو ان کے اندر تو بارگین پاور ہے نہیں یہ جو بات کرتے ہیں فورم بولیس تو آپ کے خیر میں کیا ٹی ایل پی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے شورٹ شورٹ کر رہا ہوں میں اس کو انڈائریکٹلی یس لیکن ڈائریکٹلی نہیں نہیں انڈائریکٹلی کیسے مثلا آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھیں اگر فرس کے یہ فرانس کے سفیر کی بداخلی کا معاملہ باہر سے دباؤ کا نتیجہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ٹی ایل پی ہی اس کو لے کر چل رہی ہے تو ٹی ایل پی انڈائریکٹلی کو نیکو ایجنڈے کو سپورٹ کر رہی ہے اچھا دوسروں سے انڈیا اس کو مدد کر رہا ہے دیکھیں دعویداری تو وہ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اپیرنٹلی تو نظر اس لیے نہیں آتا کہ یہ تو سب مسلمان لوگ ہیں یہ تو اللہ رسول کا نام لے کے نکلے اور انڈیا تو غیر مسلم ملک ہے آپ نے کہا ہے کہ امریکہ پریشر کر رہا ہے تو پریشر امریکہ کا کس پر آئے گا یا پاکستان کے داروں پر آئے گا یا اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا میرے بات سمجھ گے ہیں آپ تو پھر کسی اور ملکوں تو نہیں اس میں انوالپ کر سکتے تو بس یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے دیکھیں ڈاک صاحب میں تو سچی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرشد کے در مروائی نہ دینا سانو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے بھی بات کرتے بھی ڈر رہے ہیں کہ وہاں سے پھرسوا پھینکا تو وہ جو انڈیا نے آج میزائل ٹیسٹ کیا اس سے زیادہ تیز رفتاری صورت ہوں تو وہ ہم پہ آکے ہاں پہ چھپک جائے گا تو بات یہ ہے ڈاک صاحب کہ یہ آپ تو بیسے فون پر باتیں کرتے ہیں تو آپ کچھ اور باتیں کرتے ہیں جب پروگرام میں کرتے ہیں تو آپ آئیں باہن شائع کرتے ہیں یہ مجھے اچھی بات نہیں لکھلی مجھے یہ بتائیں جب اگر فرس کی آلات بگڑ جاتے ہیں ان کا مائدہ جو ہے نیام مائدہ ہو گیا ایک سٹرینی کمیٹی بنا دی گیا وغیرہ وغیرہ تو ایک ہفتے میں پتہ لگے گا کہ کون غلط ہے اچھا کیا رینجرز جو ہیں اگر آپ بگڑ جاتے ہیں پاکسانی عوام پر گوریاں چلائیں گے وہ خاص طور پر پیشاب کی عوام پر اس کے چانس سب بہت کام ہے کیونکہ یہ رینجرز کے ہی ایک بڑے فوجی آفیس جو لفاف تخصیم کر رہے تھی تو اس حموم کے نظر نہیں آتا کہ رینجرز ان پر فائر کرے گی رینجرز کے تو پاکستان میں بیٹھے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں رینجرز کے اوپر کھلے ہاں وہ کہتے ہیں رینجرز کا تو کام ہی کچھ اور ہے انہوں نے اپنی جو پرائیٹریز ہیں وہ ہی چینج کریئے ہیں تو رینجرز ان پر گولی نہیں چلائے گی اور چلانی بھی نہیں چاہیئے کیونکہ دون طرف مسلمان ہیں یہ جو فوٹو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ میں نے بھی دیکھے ہیں درجنوں کو صاحب سے بلکہ سپائیوں کی پاکستان کے سپائی تھے جو سپائی سے مراد پولیس والے ان کی لاشیں دیکھی ہیں فوٹو بنے ہوئے کچھ جو ہیں ٹی ایل پی کے لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی کافی شہیدوں بھی ہیں تو ان کو کون مار رہا پھر اب اگر اس پوائنٹ پہ آپ کے میں بات یہ کروں جو آپ کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ تو چانسز ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہو بیچ میں اس پوائنٹ پہ آپ کے اس سوار کے جواب میں کہ وہ جو ہے تو اپنا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور دونوں طرف میں پیرونی آتی ہوئے ہیں سپائیوں کو پولیس والوں کو مار رہا آ کر باہر سے آ کر تو اشتہال دلائیں مجتہل کرنے کے لیے دونوں کو مجتہل کرنے کے لیے وہ پولیس کو بھی مار رہے ہوں گے پاکستان کے تارے کیا کر رہے ہیں پاکستان کے تارے کیا کر رہے ہیں اتنی انٹیلیشن سرفسس ہیں نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں اگر پائنشاہ آ کر کوئی ان کو مار رہا ہے تیل پی کے میں جب آپ دوسروں کی ذمہ داری اپنے کندوں پہ لے لیں گے تو آپ کے گھر کی طرف آپ کے توجہ نہیں جائے گی جب آپ غانستان کی معاملات میں دخل دخل کیا ان کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں گے اور جب دوسرے ملکوں کے معاملات میں آپ انٹرسٹ لیں گے اپنے ملک کی طرف توجہ نہیں دیں گے اپنی حکومت کے صرف جا رہی ہے اس کا نہیں بتائیں گے عوام کے حالت کیا ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اندر ایجنسیاں کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ تو اس طرح کوئی کام نہیں ہے تو ایک سوئی کے ساتھ ہونے والا کام ہے اور آپ کی اولین زمداری تو بنتی ہے کہ اپنے عوام کو تحفظ دیں گے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی صورتہ بنی ہے اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کیونکہ امران خان تو کہتے ہیں کہ ایکانومی کے بڑے چیمپئن ہیں اور ان کا مائٹی پرستو ترسم بھی میں آپ نے آجی صاحب کے بیٹے یا میرے باہی کے بیٹے کی بیٹی جگہ بارات گئی تو وہاں پر کچھ لوگ ملے تو وہ کہا رہے تھے وہ یہ ماشاءاللہ تاریخ کر رہے تھے کہ امران خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکانومی مضبوط ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ڈاک ساب جیسے میں نے آپ سے بیس منٹ کی ریکسٹ کی تھی کہ بیس منٹ تک اس میں محدود رکھیں گے لیکن چونکہ آپ نے قویسچن پوچھا تو پھر میں آپ اس کو اس کا جواب بتاؤں بہتر ہوتا ہم اس کو بیس منٹے تک ہی رکھتے چلیں بہرحال جواب یہ ہے ڈاک ساب ایکانومی کی پہلی حالت کیا ہے پہلے ایکانومی کہاں پہ پہ پہنچی ہوئی اس کی فوجیں تو اس کو نظام سقہ نے بچایا نظام سقہ یہ مارس کی ہوتا ہے جو پانی سپلائی کرتے ہیں چمڑے کے باسکٹ میں تو جب اس کو ہمائیون کسی وقت جیت گیا تو اس کو بلایا کہا کہ کیا مانگو تو اس نے تین دن کے لئے حکومت مانگی تو ہمائیون چونکہ زبان دے چکا تھا اصل کہانی کو اچھی اور ہے کسی اور وقت رسیس کریں اس کو لیکن اس وقت میں صرف شارٹل بتاتا ہوں آپ کو تو اس نے تین دن کی حکومت دے دی تو وہ نظام سقہ تھا مارس کی تھا وہ چمڑے سے متعلق بزنس تھا اس کا تو اس نے کیا کیا تین دن کے اندر اس نے چمڑے کے سکھے بنا دی کہ بھئی لوگوں کے پاس رشرفیہ نہیں ہوتی لوگوں میں غربت ہے تو چمڑے کے سکھے کیوں نہ بنا دی جائیں سارے لوگ ملدار ہو جائیں گے وہ گھر گھر ٹیکسال لگ گیا انفلیشن ہو گیا تو بات یہ ہے ڈاک صاحب کہ عمران خان کو نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ آکے یہ ہی کیا کہ اس نے ڈیویویشن کی پیسہ گرا دیا پیسے کی ویلیو گرا دیا پیسی کی ویلیو لوگ گرا دے ہیں خاص طور پر ابھی چائنہ گرا رہا ہے چائنہ کیوں گرا رہا ہے کہ وہ پروڈیسی رہا بہت بڑا وہ پروڈیو اس لئے گرا رہا ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ اس کی چیزیں خریدیں اور ڈالر کی ویلیو مطلب ہے ڈالر اس کے ملک میں زیادہ آ جائے اور امریکہ اس کو پابند کر رہا ہے کہ نہیں آپ اپنی پرائز نہیں گرائیں گے ویلیو نہیں گرائیں گے تاکہ اس کی پروڈکٹ مارکٹ کو فلڈ نہ کریں اب پاکستان کے لئے پاس کیا ہے کہ اس نے ڈیویویوشن کی سوائے اس کے تغربت بڑھائے اس میں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ امانیوں پر چلے گے پھر ابھی چائنہ پر چلے گے امریکہ میں چلے گے میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے ابھی بتایا دیں کہ پاکستان کی اکانومی پر برا اثر پڑھایا یا پاسیٹر بسر پڑھایا ڈالر اس سے تو اکانومی کو مفلوچ کر دیا سپیشلی لاہور اور پنڈی کے درمیان تو بیک بون ہے اکانومی کی اور اس کو سے مفلوچ کر دیا اور کتنے دنوں سے لوگ جو ہیں ان کی سفرنگ میں اضافہ ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے اگر کل آپ کو ٹائم ملا تو ہم دوبارہ بیٹھ کو بات کر لیں گے ناظرین آپ نے یہ پروگرام سنا اور ہم نے کوشی کیا کہ زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے نا نا دیا دیا پروگرام کو بھی کہتے ہیں کہ بات بکڑ جاتی ہے لمبا پروگرام ہو جاتا ہے تو بیس منٹ کے ہم رکھیں گے سلاٹ آج بھی ہم نے دو منٹ لیٹ شکل کیا تھا کوئی بات نہیں ہے این ایک ہم تک ہے جو نے مجھے کا فرمی کیا تھا آپ کو یہ دیا ہوگی ہے آپ کو ملک کیا تھا رکھیں گے مجھے آپ کو دیا تو آپ کو دیا پروگرام ہوگی ہے اور ایی تک آپ کو دیا پروگیرام کا پروگرام ہوگیا کہیں گے ہیں تو جو ہی بیٹھا سن بیگرام ہمراکา دیا پروگرام ہوگی ہے گے گا